موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک تھسایا جائے گا اللہ کے حقوق میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائے حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے ظالم کو اللہ محلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو سندگی گزارو بلاخر مرنا تو ہے جس کو چاہو اپنا محبوب بناو بلاخر جدہ تو ہونا ہے اپنی چاہت کے مطابق عمل کرو بلاخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف رات کی نماز میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے مقافات عمل کا سلسلہ بہت وسیح ہے یہ نسل در نسل چلتا ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں آپ کے ساتھ کیے گئے سلموں ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے بعض وقت ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بے وجہ رولایا چاہتا ہے بینہ قصور کے ہی آسوں کے تہائف سے نوازا چاہتا ہے اور پھر انسان اس امید پر اپنے آسوں صاف کر لیتا ہے کہ یہ دنیا مقافات عمل کی جگہ ہے کسی کو آسوں دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آسوں تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا جب کوئی تمہیں بے وجہ رولائے تو تم اپنے آسوں اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی چیچک اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب پرداش کرنے کی طاقت رکھتے ہو کیونکہ صبر کرنے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں مگر حساب وہ بھی دے گا کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا مگر کسی اور کے ہاتھوں ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو کالی تھی انہوں نے فرمایا قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا مگر فات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لئے دروازے کھول دیتی ہے جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لئے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ کسی کو اس قدر ہی رولاؤ کہ بات میں خود سہ جاؤ کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے اور یاد رکھو کسی کی آہ خالی نہیں جاتی وہ خدا کے عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوالتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مایوس ہونے والے پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استخوار کی قوت موجود ہے مگا فاتح عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یقین کریں آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لٹا دی جائے گی آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو عزہ دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے موہ پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی اح بھی سن لیتا ہے رائے کا کچھ نہیں جاتا کسی کی تھوڑی سے بھی دلہ زاری نہ کریں کل کے پچتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے کوئی کتنا بھی کنہکار کیوں نہ ہو اللہ اس کے لیے توبہ کا در دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا اللہ ہماری زندگیاں مشکل نہیں کرتا ہم خود ہی اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیتے ہیں ہمارے بہت سے دکھ ہماری خود کی ہی کمائی ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا وہ آج ہی دیکھ لیں اچھا ہوگا زندگی ہر کسی کو توبہ کی محلت نہیں دیتی اللہ پاک ہر کسی کو ہدایت دے جب آنکھیں دل کی پسندیدہ چیز دیکھ لیتی ہیں تو دماغ انجام کے پارے میں نہیں سوچتا